مولا حسین کا ایک سچا ماننے والا عرب کی سرزمین پہ سنکڑوں سال پہلے مالک ابن جعفر رہا کرتا تھا جو دن رات وقت کے امام مہدی کو یاد کیا کرتا تھا ایک مرتبہ کی بات ہے کہ جب محرم کے ایام آگئے تمام اہل بید کے چاہنے والے امام حسین کا غم منا رہے تھے تو وہ امام حسین سے عقیدت رکھنے والوں کی اتنی تعداد دیکھ کے اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیتا ہے اور امام مہدی سے حجت کرتا ہے کہ اے امام وقت اب جب تک آپ ظہور نہیں کریں گے میں سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا دو راتیں مسلسل سجدے میں گزر گئیں جب تیسی رات ہوئی تو تہجد کے وقت وہ محسوس کریں کہ چاروں طرف نور کا سما چھا گیا جیسے ہی اس نے خوشپو محسوس کی سجدے سے اٹھا تو دیکھیں ان کے آنکھوں کے سامنے ایک نورانی چہرے والا جوان کھڑا ہے مالک کہتا ہے آپ کون ہیں وہ فرماتے ہیں میں وہ ہی ہوں جس کو تم بار بار یاد کر رہے تھے اے مالک میرے ماننے والوں تک میرا یہ پیغام پہنچاؤ جب وہ اپنے اندر ان عصاف کو پیدا کریں گے تو وہ اپنے ترمیان مجھے پائیں گے مالک رو کے پوچھتا ہے اے امام وقت حکم فرمائے امام فرماتے ہیں مالک جا میرے ماننے والوں کو بتا کہ جب جب محرم آتا ہے تو میں اپنے غریب دادا حسین کے انتقام کے لیے اپنے چاہنے والوں کو دیکھتا ہوں لیکن افسوس ان کی حقیقت دیکھ کے زہر و قطار روتا رہتا ہوں تو مالک بھی رو کے عرض کرتے ہیں اے امام وقت ان کی کیسی حقیقت امام فرماتے ہیں جب کوئی میری قوم کا جوان اپنے ماں باپ سے نہ فرمانی کرتا ہے تو میں اس جوان کو دیکھ کے کہتا ہوں کہ جس ماں باپ نے تجھے پیدا کیا تو اس کا فرما بردار نہیں تو میرا کیا بنے گا میں ان عورتوں کو دیکھ کے غمزدہ ہوتا ہوں جو بے پردہ ہو کے گھومتی ہیں میں ان سے مخاطب ہو کے کہتا ہوں کہ تم میری دادی زینب کی بے پردگی پر روتی ہو بتاؤ تمہارا خود کا پردہ کہاں ہے جب کوئی ہمارے چاہنے والا ہمارے چاہنے والے کی غیبت کرتا ہے اس سے جھوٹ بولتا ہے اس کو تکلیف دیتا ہے تو میں ان کو دیکھ کے کہتا ہوں کہ تُو حضرت عباس کی وفا کے کسے بیان کرتا ہے لیکن افسوس اپنے خود کے بھائی سے وفا نہیں کرتا تیرے وجود میں اپنے بھائی سے وفا کرنا نہیں تو تُو اپنے وقت کے امام کے ساتھ کیا وفا کرے گا جیسے جیسے امام اپنے چاہنے والوں کی خطاؤں کو بتاتے جاتے ہیں مالک زار و قطار روتے رہتے ہیں امام اپنی آنکھیں نم کر کے کہتے ہیں اے مالک حقیقت تو یہ ہے کہ میرے چاہنے والے میرے ظہور کے منتظر نہیں بلکہ میں خود منتظر ہوں کہ کاش وہ اس قابل بن جائے کہ ہم خون حسین کا انتقام لے سکیں حسین کا انتقام لے سکیں